ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے الیکشن کمیشن کے باہر اپنی استعدادہ لے کے پہنچے ہیں الیکشن کمیشن نے میری ریکویسٹ پہ ان رائٹنگ جواب دینے کے لیے آج کی تاریخ مقرر کی تھی آج ہم نے جو اس سیڈ انسیڈنس کے ساتھ جڑے حقائق تھے وہ الیکشن کمیشن میں ان رائٹنگ جمع کرا دی ہیں جس ویڈیو کا ذکر ہوا اور جس ویڈیو کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا اس ویڈیو کے ہیپننگ کے پہلے اور اس کے بعد کے جو تلخ ریالٹیز تھی اور اس کے ساتھ جوڑی جو کانسیکوینسیز اور پروفز تھے وہ بھی الیکشن کمیشن میں آج ہم نے جمع کرا آئے ہیں اور الیکشن کمیشن سے استعداہ کی ہے کہ وہ اس نوٹس کو ڈسپوز آف کرے کیونکہ کہیں پہ بھی ہمارا ٹارگٹ کسی کی عزت نفس کو اس پہ حملہ کرنا یا اس کو ملائن کرنا یا اس کو یونی فارم میں ہوتے ہوئے جو ایک ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی اگر موقع پہ وہ ادا نہیں ہو رہی تھی تو وہ پولیس کا آفیسر یا متلکہ سٹاف جس کو آئین کے تحفظ قانون کی پاسداری اور الیکشن رولز کی ہر حال میں امپلیمنٹیشن کے لیے وہاں کھڑا کیا گیا تھا اگر وہاں کوئی بدمزگی ہوتی ہے کوئی طاقتور جو ہے وہ مائٹیز رائٹ کے کانسپٹ کے ساتھ اس انتہابی پروسس کو بلڈوز کرتا ہے اور قانون کو پاؤں کے نیچے روند کے وہاں پہ کسی مخصوص جماعت کا آلہ کار بنتا ہے تو پھر اس طرح کے سیڈ انسیڈنس چنم لیتے ہیں عوام اور ماب جو ہے پھر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہ ہیٹ آف دی مومنٹ تھا کہیں پہ بھی پلینڈ اور ٹارگیٹڈ نہیں تھا اور اس سیڈ انسیڈنس کو دوبارہ رپیٹ نہیں ہونا چاہیے ان رائٹنگ میں اپنا جواب جمع گراہ کے آئی ہوں جو الیکشن کمیشن سے ہم نے استعداد کی ہے کہ بیسٹ آن فیٹس بیسٹ آن ریالیٹیز اور پروفز اور ریلیونٹ کانسیکوینسز وہ اس نوٹس کو ڈسپوز آف کریں انہوں نے اس پہ کیا فیصلہ کرنا ہے یہ ان کا اختیار ہے دوسری بات جو اہم میں کرنا چاہتی ہوں چونکہ استقام پاکستان پارٹی کے ہمارے چیرمن جانگیر ترین صاحب کا پچھلے دنوں استیفہ آیا اور سوشل میڈیا میں ایک راہ قائم کی گئی کہ استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ شاید ختم ہو گئی ہے یا ان کے سیاست سے علیدگی کے بعد استقام پاکستان پارٹی کا سیاسی سفر رک جائے گا تو میں یہاں یہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ چونکہ جب الیکشن کمیشن میں جماعت ریجسٹر ہو رہی تھی تو جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ایک بہام تھا اہلیت اور ناہلیت کا جس کی وجہ سے پارٹی کی جتنی بھی آئینی اور قانونی ریجسٹریشن کے ساتھ جوڑی ذمہ داریاں تھی وہ اس کے صدر عبدالعلیم خان کی زیرے سرپرستی ادا ہو رہی تھی اور پارٹی چونکہ عبدالعلیم خان کے نام سے ریجسٹر ہوئی اور عبدالعلیم خان کی صدارت میں پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھے گی کل استقام پاکستان پارٹی میں جو چار ازاد ہمارے ایم پی اے حضرات جو ہیں شامل ہوئے ہیں میں ان کو استقام پاکستان پارٹی کی طرف سے خوش حمدید بھی کہوں گی اور چونکہ جو ازاد محمران کا استقام پاکستان پارٹی کی طرف ایک ان کی توجہ اور ان کا سفر جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ بہتر ہوگا وہ ازاد محمران جو عوام سے ازاد حیثیت سے ووٹ لے کے آئے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ کسی بھی جماعت میں شمولیت اختیار کریں استقام پاکستان پارٹی کے پلٹ فارم سے ہم ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے ویلکم کرنے کے لیے منتظر ہیں اور ہم کھلے بازوں کے ساتھ اپنے ان بینوں کو بھائیوں کو استقام پاکستان پارٹی کی چھتری کے نیچے نہ صرف سیاسی بلکہ ہر طرح کا وہ عوامی تحفظ جو کسی بھی ایم اینے اور ایم پی اے کو سیاست کے اندر چاہیے ہوتا ہے جہانگیر ترین صاحب ہماری جماعت کا وہ گلدستہ تھے وہ پول تھے جو استقام پاکستان پارٹی کے گلدان سے نکل بھی جائیں اس کے باوجود گھر کے اندر بیٹے بھی اس پول کی جو خوشبو ہے ان کی جو سیاست کے اندر فہم و فراست رواداری اور رکھ رکھاؤ کا رجحان تھا قوم کو کٹھا کرنے کی جو ان کی سوچ تھی اس کی خوشبو جو ہے سیاست کے جو ایوان ہے ان کے اندر آتی رہے گی اور جتنے ہمارے ازاد ممبران استقام پاکستان پارٹی کی طرف رجوع کر رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں اور میڈیا سے میں یہ گزارش کروں گی کہ میڈیا کی سکرین کے اوپر استقام پاکستان پارٹی کا جو آنے والا ہمارا ایک کافلہ اور سفر ہے سیاست کے اندر ہار جیت ہونا سیاست کا حسن ہے سیاست کے اندر ایک دوسرے مخالف کو آہ سیاسی انداز سے دعو پیچ لگا کے چت کرنا یہ سیاست کے اس کھیل کے سارے جو ہیں وہ آپ کے آہ کہلے رولز ہیں لیکن جہاں کہیں سیاسی دعو پیچ میں آہ رنگ کے اندر موجود جو ریفری تھے وہ اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہے اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں ہزاروں لوگ پیٹیشنز لے کے الیکشن کمیشن کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں الیکشن کمیشن کو اپنے ان رنگز کے اندر کھڑے جو کھلاڑی ہیں یا وہ لوگ جو سیاسی میدان کے اندر سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے پنجازمائی کر کے ہارے ہیں یہ جیتے ہیں ان کو ایک قانونی تحفظ دے کہ اس ادارے کو اپنے آپ کو ان عوام کے اندر اس طرح سے پذیرائی لینی ہے کہ اس ادارے کا جو مقام ایز ای ریگولیٹر ہے اس میں اضافہ ہو اور عوام کا اس ادارے پہ یقین ہے وہ ہر آنے والے دن پہ وہ اور زیادہ بڑے ہم توقع کرتے ہیں کہ قانون کی پاسداری ہوگی ہمارے جو الیکشن رولز ہیں ان کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے گا اور جو الیکشن کے ساتھ جڑے بے ذابطگی ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی لا عمل تیع ہوگا کہ تاکہ آج جو ہم جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ان گیپس کو کہیں ایڈنٹیفائی کرتے ہیں تو وہ آنے والے الیکشن میں اس کی بہتری ہو کیونکہ جب تک آپ گیپس کو ایڈنٹیفائی نہیں کرتے آپ اس میں بہتری کی گنجائش رکھ نہیں سکتے تو کوئی بھی یہاں پٹیشنر جو آ رہا ہے وہ گیپس ایڈنٹیفائی کرنے آ رہا ہے ان گیپس کو الیکشن کمیشن فوکس کرے تاکہ ان کی اپنے عملے کی وجہ سے اگر کہیں پہ آ کوئی غلط ہوا ہے ان ہاتھوں کو بھی روکا جائے اس سوچ کو بھی روکا جائے اور ایک ریگولیٹر کو جس طرح آزاد خود مختار ادھارے کے طور پر امپاور ہونا ہے اور پاکستان کا عین انہیں جو ایک علیدہ حصیت اور مقام دیتا ہے انہیں اپنے عمل سے اور اپنے فیصلوں سے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ میسج دینا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے نہ کسی سیاسی جماعت کا ہے نہ یہ ادارہ کسی مخصوص آ جیتنے والے یا ہارنے والے کا ہے یہ ادارہ اس قوم کا ہے عوام کا ہے اور اس پاکستان کا اور اس ریاست کا ہے جہاں رول آف لا کو ہر حال میں انشور کیا جائے گا بہت شکریہ جو مخالفین کی طرف سے کہ پہلے استقام پاکستان پارٹی سے پہلے ترین صاحب تحریک انصاف کے لیے جہاز بر بر کر کینڈیڈرز کو لاتے تھے اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا جاتا تھا اب یہ کم استقام پاکستان پارٹی کے پٹ فارم سے کیا جا رہا ہے مخالفین کی اس میرا خیال ہے آپ نے پوری آہ بات سنی نہیں ہے آپ کی جن کی طرف آپ کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں وہ تو سیاست سے الادہ ہو چکی ہے ان کا جہاز اس وقت جو ہے وہ گراؤنڈ ہوا ہوا ہے تو وہ جہاز ابھی ٹیک آف ہوئی نہیں رہا تو اگر آپ کسی اور جہاز کی بات کر رہے ہیں تو نشاندہ ہی کر دیں جہاں تک کلیم خان صاحب کی بات ہے جو چار لوگ کل شامل ہوئے ہیں وہ استقام پاکستان پارٹی میں بغیر کسی جہاز اور ہیلیکپٹر کے آئے ہیں وہ پیدل رستے سے آئے ہیں زمینی رستے سے آئے ہیں اور عوامی رستے سے آئے ہیں ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں انہیں ویلکم کرتے ہیں دیکھیں